اسلام علیکم دوستو میں ہوں حیدر علی اور میری چینل پر آپ کو حوش آمدید سب سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آج جو سب سے مین سوال ہے کہ بھائی نے سوال کیا تھا کہ ماسک کا گرامہ ہوا ہے ماسک کا فائن ہوا ہے ایک ہزار ریال تو اس کا کوئی سلوشن ہے یا پھر نہیں دوسرا ایک سوال ہے سائی خاص کا فیملی ویزٹ ویزا پر کتنا حرچہ آئے گا تیسرا سوال ہے اگر آپ سعودی عرب میں ہیں اور فیملی ویزٹ ویزا پر ہیں اور آپ کا ویزٹ ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے اور آپ واپس نہیں جانا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں مجودگی میں ہی آپ کا ایک سال کا اور ملٹیپل ویزا لگ جائے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آج ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے اور یہ سب سے مین سوال ہے کہ اس کا کوئی سلوشن ہے یا نہیں جو آپ کو ماسک پہ ایک ہزار ریال جرمانہ آتا ہے بھائی اس کا سلوشن ہے اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا اپشیر سے اس کے لیے آن لینڈ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے اور اس کا ریسپانس پانچ سے چھے دن میں آ جاتا ہے لیکن کنفرم نہیں ہے کہ وہ کینسل ہوگا وہ ہتم ہوگا یا پھر نہیں جو میرے پاس اپ ڈیٹ ہے جو میں نے انفرمیشن لی تھی اس کے مطابق آپ اپشیر کے ذریعے آن لینڈ ریکویسٹ فارورڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو حتم کیا جائے اس پہ آپ کو لوکیشن بھی شو ہو جاتی ہے کہ کس جگہ پر آپ کو یہ گرامہ ہوا تھا کس جگہ پر آپ کو یہ ہزار ریال جرمانہ ہوا تھا تو آپ ریکویسٹ فارورڈ کر سکتے ہیں میں اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور جو سب سے مین بات اس کے لیے آپ عربیق میں فیل کریں گے یا پھر انگلیش میں آپ عربیق میں بھی فیل کر سکتے ہیں اور انگلیش میں بھی فیل کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ایک بھائی نے سوال کیا تھا السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ تو ان کے دوست کا اقامہ گم ہو گیا ہے تو ان کا سوال ہے کہ اگر اپشیر سے ریکویسٹ ہم فارورڈ کرتے ہیں تو وہ انگلیش میں کریں یا پھر عربیق میں بھائی انگلیش میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے عربیق میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں انگلیش میں صحیح طرح اس کو فیل کیجئے گا جب آپ فیل کر لیں تو اس کو صحیح طرح پڑھ لیجئے گا اور جب کنفرم ہو جائے تو پھر فارورڈ کیجئے گا عربیق میں یا انگلیش میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے کہ ہم انگلیش میں کریں گے تو مسئلہ آئے جا کہ آپ نے عربیق میں کیوں نہیں کیوں کوئی ایشو نہیں ہے آپ انگلیش میں کریں یا پھر اریبک میں آگے ایک سوال ہے سائی خاص کا فیملی ویزٹ ویزا پر کتنا حرچہ آئے گا بھائی سائی خاص پر یہ بہت سے بھائیوں نے سوال کیا ہے سائی خاص کوئی الگ پروفیشن نہیں ہے کہ اس پر الگ سے حرچہ آئے گا زیادہ آئے گا دوسرے پر کم آئے گا بھائی سائی خاص پر بھی سیم ہی حرچہ آتا ہے جیسے عامل پر آتا ہے یا پھر عامل آئی دی پر آتا ہے یا کسی بھی دوسرے پروفیشن پر حرچہ آتا ہے ویسے ہی سائی خاص پر آتا ہے آپ کے جو گرفہ تجاری ہیں وہ پچیس ریال آپ کے لگیں گے اس کے علاوہ جو پاکستان میں تھرٹی تھری تھاؤزن ٹو فورٹی تھاؤزن تک آپ ایورج رکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں میں ایورج بتاتا ہوں میں پرفیکٹ امونٹ نہیں بتاتا کہ یہ کنفرم یہ امونٹ ہے اس میں آپ کے تھرٹی فور بھی لگ سکتے ہیں تھرٹی سکس بھی لگ سکتے ہیں تھرٹی فائی بھی لگ سکتے ہیں کنفرم نہیں ہے تو سیم یہ ہر چاہتا ہے پریشان نہ ہوں سائی خاص والے جتنے بھائیاں پریشان نہ ہوں سیم یہ ہر چاہتا ہے باقی کوئی ایسا سوال ہو جو آپ پہلے میں اس کا ریپلائی کر چکا ہوں تو وہ میری پلی لسٹ میں آپ کو مل جائے گا دوسرا جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اگر آپ سعودی عرب میں موجود ہیں اور آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے فیملی ویزٹ ویزا اور آپ سعودی عرب سے اگزٹ نہیں ہونا چاہتے تو ایسا کون سا طریقہ ہے کہ آپ کا فیملی ویزٹ ویزا ایک سال کے لیے دوبارہ لگ جائے یہی موجودگی میں تو اس بارے میں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ میں نے بہت سے ریپلائی دیکھے کہ بھائی کوئی ایشو نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں آپ جوازات جائیں ہو جائے گا لیکن جو میرے پاس اپ ڈیٹ ہے جو میرے پاس انفرمیشن ہے ایسے کسی کو جھوٹی تسلی دینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جو کنفرم اپ ڈیٹ ہو وہی دیں آپ چاہے اگلا مائنڈ کرے یا پھر وہ آپ سے راضی رہے وہ الگ بات ہے جو میرے پاس اپ ڈیٹ ہے ایسا کوئی بھی قانون موجود نہیں ہے آپ کو مست ایگزٹ ہونا ہے سعودی عرب سے اس کے بعد ہی آپ دوبارہ فیملی ویزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جب تک آپ سعودی عرب سے ایگزٹ نہیں ہوں گے آپ کا ایک سال کا ویزا نہیں لگے گا آپ کا ویزا ایشو ہی تب ہوگا جب آپ سعودی عرب سے ایگزٹ ہوں گے اگر آپ کا ارادہ ہے دوبارہ فیملی ویزٹ ویزا پر آنے کا تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنی فیملی کو ایگزٹ کروائیں اس کے فوراں بعد چاہے دو دن بعد ہی آپ دوبارہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ایسا ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ کی فیملی ایگزٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو چھے مہینے ویٹ کرنا پڑے گا یا پھر سات ماہ ویٹ کرنا پڑے گا یا ایک سال کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے چاہے آپ جب آپ کی فیملی ایگزٹ ہو تو آپ چاہے دوسرے دن یا پھر تیسرے دن دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ فیملی کو پہلے تین بار یہاں رکھ چکے ہیں بلا چکے ہیں یا چار بار بلا چکے ہیں ابھی آپ کیسے اپلائی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے آپ پچاس بار فیملی کو بلائیں کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کیوں فیملی کو بلا رہے ہیں فیملی کے ایگزٹ ہونے کے دوسرے دن بھی آپ فیملی کو بلا سکتے ہیں فیملی ویزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلا سوال ہے رحم چودری کا کہ بائیس نومبر کو فیملی ویزا سبمٹ کیا تھا ابھی تک ایشو نہیں ہوا تو آپ کا جو ہی نمبر ہے آپ اس سے چیک کر سکتی ہیں یا پھر مجھے ایمیل کریں میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا ایسا نہیں ہوتا دو دن میں یا تین دن میں فیملی ویزا ایشو ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنے ہزبنٹ کو بولیں کہ وہ آپ کے ڈاکومنٹ چیک کریں اگر آپ کا فیملی ویزا ایشو نہیں ہوا تو اس میں اگر ریجیکٹ بھی ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی رسپانس اس میں آیا ہوگا کہ کس وجہ سے ریجیکٹ ہوا ہے وہ دوبارہ اپلائی کریں ایک کومنٹ آیا تھا ایک عبدالسمی بھائی کا تو ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا میں نے آپ کا کومنٹ دیکھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے کومنٹ کیا ہے آپ کا ویزا پچیس دسمبر کو ایکسٹینڈ ہونا ہے آگے ایک سوال ہے سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میرا فیملی ویزا آ گیا ہے میری بیٹی سعودی ریبیا میں پیدا ہوئی ہے اس کا بے فارم نہیں ہے اس کا برد سیٹیفکیٹ ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا جی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر برد سیٹیفکیٹ اٹیسٹڈ ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر بے فارم بھی نہیں ہے پریشان نہ ہوں آپ آ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کنفرم کر لیں کہ ان کا برد سیٹیفکیٹ جو ہے وہ اٹیسٹڈ ہے سجاد احمد بھائی ان کا ایمیل آیا میں ان کو ریپلائی نہیں کر سکا میں انشاءاللہ ازوجل نیکسٹ ویک ان کے جو ڈاکومنٹ ہیں انہوں نے فارورڈ کیے تھے ان کو ریپلائی کر دوں گا میں نے اس لئے سوچا نام لے کے ان کو بتا دوں تاکہ ان کو بھی کنفرم ہو جائے وہ ریمیمبر کر رہے تھے تین چار بار ان کا ایمیل آیا تھا میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنفرم ان کا ریپلائی کر دوں گا ان کو بتا دوں گا جب کنفرم ہو جائے گا مجھے آگے سے رسپانس نہیں آ رہا تھا تو اس لئے میں آپ کو ریپلائی نہیں کر سکا آگے کچھ بھائی ہیں انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا جن میں شاہد صدیق ہے ان کا کہنا ہے کہ 38,600 ان کا حرچہ آیا ہے اعتماد میں ویزا سٹیمپ ہونے کا چار ہزار روپے ان سے ایکسٹرا لیے گئے ہیں حالانکہ انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی تھی اعتماد میں اپوائنٹمنٹ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا اس کے باوجود ان سے چار ہزار روپے ایکسٹرا لیے گئے ہیں اور جو حرچہ ان کا آیا ہے وہ 38,600 روپے اعتماد میں آیا ہے باقی ایک بہن کا ویزا آفٹر نائن منتھ ایکسٹینڈ ہوا ہے ان کا میں حسوسی طور پر شکر گزار ہوں انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اللہ تلہ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اس کے لئے ایک بھائی ہیں جن کا پروفیشن سائی کمومی کا ہے ان کا سوال ہے کہ کیا سائی کمومی پر فیملی ویزا نکل آئے گا ایک ماہ باقی ہے بھائی اگر آپ کا پروفیشن سائی کمومی کا ہے تو سائی کمومی پر فیملی ویزا نکل آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کا ایک ماہ باقی ہے جب آپ ڈاکومنٹ فارورڈ کریں گے اعتماد میں تو وہاں پر ابجیکشن لگ سکتا ہے کہ آپ کا ایکامہ کم باقی ہے کیونکہ آپ ابشر کا مین پیج بھی فارورڈ کریں گے آپ کی ڈیٹیل وہاں ہوتی ہے جب ویزا سٹمپ ہونے کے لیے آپ آگے فارورڈ کریں گے تو وہاں مسئلہ ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنا ایکامہ اپ ڈیٹ کروائیں اس کے بعد فیملی ویزا اپلائی کریں آگے ارفان علی ان کا پروفیشن عامل منزلی کا ہے بھئی عامل منزلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے کفیل سے بات کریں سیم پروسیجر ہے جیسے سائی خاص کا ہے فیملی ویزا نکل آئے گا آگے ایک بہن نے کومنٹ کیا ہے نجار نجار کا فیملی ویزا بھی نکل آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اپلائی کریں اپنے ہزبنڈ کو کہ وہ اپلائی کریں نجار کا بھی فیملی ویزا نکل آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے میرے تمام بھائیوں کو سوالوں کے ڈیٹیل سے جو آپ مل کے ہوں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں میرے ساتھ جڑے رہیں اللہ تعالیٰ میرے سب پردیسی بھائیوں کو بہنوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں اللہ حافظ